اسلام علیکم آج ہم کممیونکیشن سکلز کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں آج ہم آپ سے ایسی ٹیکنکس شیئر کریں گے جس کو یوز کر کے آپ اپنی کممیونکیشن سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں یا جن کو کممیونکیٹ کرنے میں بہت مشکل پیدا ہوتی ہے وہ ان ٹیکنکس کو یوز کر کے سامنے والے کے صاحب نے ایک اپنا اچھا امپریشن چھوڑ سکتے ہیں آپ یا آپ کے اردگرد کافی لوگ ایسے مل جائیں گے جو بہت کمگو ہوتے ہیں کچھ تو قدرتی طور پر کمگو ہوتے ہیں اور کچھ اس لیے کمگوی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو کرنا تو چاہتے ہیں مگر بات کرنا ہی پاتے خود اعتمادی نہیں ہوتی کچھ لوگ گروپ میں بات نہیں کر پاتے اور کچھ تو ون ٹو ون بھی بات کرنے میں ہٹ کے چاہر محسوس کرتے ہیں اکثر تو بات شروع کر ہی نہیں پاتے اور بات شروع ہو بھی جائے تو جاری نہیں رکھ پاتے اور آج کل تو کمیونکیشن اس کے لیے اتنے امپورنڈن لوگ ہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کمیونکیٹ کرنے کی صلاحیت موجید ہے تو آپ تو اس سے آج کل پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر آپ کو کمیونکیٹ کرنے کا ہونا رہتا ہے تو آپ کسی پر بھی ایک اچھا تاثر چھوڑ سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور لوگ یاد بھی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بولیں گے اس پارٹی میں ہمیں ایک بندہ ملا تھا یا اس تقریب میں ہمیں بندہ ملا تھا اس سے ہم نے بات کی دیا اس سے بات کرنے میں بڑا مزا آیا تو آپ بھی یہ کمیونکیشن اسکلز کو امپروف کر کے یا ٹیکنک یوز کر کے آپ بھی ایک لائکبل پرسن بن سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کہ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونکیٹ کر سکیں آگے بندے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے تو سامنے والے کے لیے ایک آپ اچھا سا کومنٹ کر دیں جیسا کہ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کی شرٹ تو بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ کے بال بڑی اچھے لگ رہے ہیں یا آپ نے پرفیوم بڑی اچھی لگائی گی ہے اس سے وہ ادنم خوش ہو جائے گا اور امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے مگر ایک بات ہے خیال رکھنا ہے کہ کوئی جھوٹا کمپلیمنٹس نہ دیں جو آپ کو کچھ نظر آئے کچھ نہ کچھ آپ کو ایسی بات نظر آئے گی جس کو آپ یوز کر کے اس کی تاریخ کر کے اس کی اٹینشن آپ اپنی طرف کر سکتے ہیں دوسرا جب آپ کو کوئی انٹرڈیوز کروائے گا سامنے والے سے یا آپ خود انٹرڈیوز کروائیں گے تو ایک دوسرے کا نام ایکسچینج ہوگا تو سامنے والے کا آپ نام یاد رکھیں یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کا نام سب سے ادھا خوبصورت لفظ ہوتا ہے تو گفتگو کے درمیان آپ اس کا نام بار بار یوز کریں اس سے آپ یور نوٹ کریے گا کہ اگر آپ کبھی کوئی آپ کا نام لے گا گفتگو کرتا ہے بار بار گفتگو کے اندر آپ کا نام لیتا ہے آپ کو وہ بڑا اچھا لگے گا ایک اور رول ہے 30-70 کا رول مطلب ہم کم بولیں دوسرے کو زیادہ بولنے دیں مطلب 30% آپ بولیں 70% دوسرے کو بولنے دیں پھر وائس ٹون وائس ٹون آپ کی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ سامنے والے کی ہے اگر وہ کوئی افسردہ ہے یا افسردگی والی بات بتا رہا ہے تو آپ کی ٹون بھی افسردہ والی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ وہ سامنے والا آپ کے ساتھ کوئی افسردگی کی بات کر رہا ہے اور آپ کے موہ پر مسکرہات ہو تو وہ بلکل ہی ایک اچھا اپریشن نہیں جائے گا باڈی لینگویج باڈی لینگویج آپ ایسی ہی use کریں کہ آنکھوں کا آپ زیادہ استعمال کریں گردن کو ہاں مہلائیں یا نہ مہلائیں تاکہ اس کو آپ کی باڈی لینگویج دیکھ کے آپ کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکیں گے اور وہ بڑا ایزی فیل کریں گے آپ کے ساتھ بات کرنے میں جب آپ کسی سے ملیں تو آئی کانٹیٹ بنائیں اس کے بعد ایک ہلکی سی سمائل دیں جیس سے سامنے والے کو لے گا ہے کہ اس کو آپ سے مل کر خوش ہوئی پھر quality quality of words جو ہیں نا وہ بڑے important ہوتے ہیں ہم آپ کو پتا ہوگئے غیر عادی طور پر بہت سے لفاظ اپنے گفتگ میں ایسے بول جاتے ہیں جو کہ عادتا ہم بول رہے ہوتے ہیں جیسا کہ استاد بابے بیڈو ان جیسے لفاظ سے اپنے گفتگوں نکال دیں یہ لفاظ آپ کی گفتگوں کو کمزور بناتے ہیں پھر pause یعنی رک رک کر بات کرنا آپ اپنی گفتگوں میں بہت ضرور کریں آپ خود نوٹ کریں کہ جو لوگ بہت نفیس طریقے سے گفتگوں کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ رک رک کر بات کرتے ہیں اور آخری میں جس ٹیکنک کا استعمال کریں گے وہ ہے conversation threading اگر یہ ٹیکنک آپ نے اپنا لی تو آپ کے پاس بات ہوگی کبھی کبھی نہیں رہے گی اس ٹیکنک میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ سامنے والا کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو بڑی غور سے سننا ہے پرس کریں اگر سامنے والا کہتا ہے کہ میں کراچی سے ہوں اور میں ایک teacher ہوں اب اس چملے میں آپ کے پاس دو ورڈ ایسے ہیں جس سے آپ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک کراچی دوسرا teacher تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا جب میں کراچی گیا تھا تو میں نے بیچ پر بڑا انجوائے کیا تھا اور سائل سمندر سے کتنا دور رہتے ہیں آپ اس سے سامنے والے کا انٹریسٹ بڑھے گا دوسرا ورڈ ہے teacher تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں بس اب یہ پوچھیں گے سامنے والا شروع جائے گا کیونکہ آپ نے سوالات جو ان سے پوچھے ہیں وہ ان کے انٹریسٹ جو ہے اسی کے بارے میں پوچھیں پھر وہ ایک لمب بھی آپ کو کہانیاں شروع کر دیں گے اور بڑے شوق سے سنائیں گے اور اسی طریقے سے آپ اپنی communication skills کو improve کر سکتے ہیں تو یہ techniques آپ use کر کے اپنی communication skills کو improve کر سکتے ہیں اور ایک likable person بن سکتے ہیں تو انہیں دے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز اس کو شیئر کریں لائک کریں آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا thank you very much اللہ حافظ